صاحب پوچھ رہے ہیں جی سعودی عرب سے مقصد تارک مصوص صاحب سے میں اپنی قربانی نہیں کرتا لیکن اپنی امی جان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں کیا میری امی کی طرف سے میری قربانی درست ہو جائے گی عالدہ اگر زندہ ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ان کی اجازت سے تو درست ہوگی اجازت کے بغیر درست نہیں ہوگی اور اگر والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو مرہوم کی طرف سے جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی اصل میں اپنی ہی طرف سے ہے لیکن مرہوم کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ہے اس طرح سے جائز ہے آپ قربانی خود کر رہے ہیں اور مرہوم کو اس کا ثواب پہنچا دیں تو یہ جب کہا جاتا ہے نا میں فلا میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں یا کوئی خاتون اگر کہیں کہ میں فلا میت کی طرف سے تو وہ ہوتی اپنی ہی طرف سے نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب مرہوم کو مل جائے تو اس میں وہ اپنی ہی طرف سے ہوگی اپنا واجب بھی اس میں آدھا ہو جائے گا یہ میں نے پچھلا جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ قربانی میں سات حصے ضروری ہیں اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کہ سات حصے یعنی ضروری نہیں ہیں چھے حصے بھی چھے حصوں میں بھی ورابر تقسیم کیا جا سکتا ہے تین حصوں میں بھی دو آدمی ایک گائے میں آدھے حدی بھی ہو سکتے ہیں تو سات حصوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی اتنا یعنی ساتھویں حصے سے بھی کم قربانی کر رہا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی کم سے کم ساتھویں حصہ ہو پریمو صاحب یہ جو ابھی سوال ہوا ہے یہ قربانی کا تو یہ اگر والدہ ان کی حیات ہیں تو پھر کل بھی ایک سوال آیا تھا کہ میں اپنی طرف سے قربانی اس دفعہ نہیں کر رہا تو اپنی اہلیہ کی طرف سے کر رہا ہوں تو کہہ قربانی درست ہے تو زندہ ہونے کی صورت میں اس کے بارے ہیں ہاں جب اہلیہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اہلیہ کی قربانی ہو جائے گی لیکن اس کے لئے اجازت ضروری ہے چاہے وہ سراہتن اجازت ہو یا دلالتن دلالتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ میرے شوہر میری طرف سے قربانی کر رہے ہیں عورت خاتون کو پتا ہے اور وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اجازت ہے تو وہ پھر بیوی کا واجب ادا ہو جائے گا اس سے ان کا ادار اگر ان پر واجب ہے